موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الہم الدین اما بعد ناظرین اکرام درس حدیث کے اس پرگرام میں آپ سبی حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے اس سے پہلے درس میں معراج میں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صلات فرض کی گئی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اور سلسلے کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان صلوات میں تخفیف کر کے دس دس کی اور اس کے بعد آخر میں فرمایا یہ پانچ ہیں اور یہ پچاس بھی ہیں میرے ہاں بات کاٹی نہیں جاتی ہے تبدیل نہیں کی جاتی ہے جب یہ پانچ وقت کی صلوات لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپس آ رہے تھے پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کتنی صلوات فرد ہوئیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ وقت کی صلوات تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں دوبارہ اپنے رب کے پاس جائیے اور اپنے رب سے تخفیف طلب کیجئے کیونکہ میں نے اپنی قوم بن اسرائیل کو بہت جھیلا ہے اور آپ کی امت یہ پانچ وقت کی صلوات کا بوجھ بھی نہیں اٹھا پائے گی یہ جب موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَقُلْتُوْ اِسْتَحْيَئِتُ مِنْ رَبِّ اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے پانچ مرتبہ میں جا کر کے یہ تخفیف ہوتے ہوتے اور پچاس وقت کی صلوات اب پانچ رہ گئی ہیں اب اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس جا کر کے اور اس میں مزید تخفیف کی درخواست کرنے کی حمد میں اپنے اندر نہیں پاتا ہوں اس طرح سے یہ پانچ وقت کی صلوات معراج کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر فرض کی گئی آگے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَمَّنْ تَلَقَ بِي حَتَّنْ تَحَابِي إِلَى صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى اس کے بعد جبریل علیہ السلام مجھے لے کر کے آگے پڑھے یہاں تک کی انہوں نے مجھے صدرت المنتحہ تک پہنچایا صدرت المنتحہ تک لے کر گئے صدرت المنتحہ صدرہ کی معنی ہوتا ہے بیر کا درخ ایک بیر کا درخ کہ اس سے آگے کسی اور کا علم اس کے بعد نہیں ہے اس سے آگے کسی اور کی رسائی نہیں ہے وہاں تک مجھے لے کر کے گئے جبریل علیہ السلام وَغَشِيَهَا عَلْوَانٌ لَا عَدْرِ مَا هِيَا جب میں وہاں پہنچا صدرت المنتحہ اس بیر کے درخت پر ایسے ایسے اس پر رنگ تھے جو میں نہیں جانتا کی وہ رنگ کون سے تھے ترے ترے کے رنگ اس پر پڑھ رہے تھے اس بیر کے درخت کے اوپر وہ کون سے رنگ تھے مجھے نہیں معلوم کیونکہ انسان انہی رنگوں کو جانتا ہے جن رنگوں کو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے انسان نے ہرا رنگ دیکھا ہے سرخ رنگ دیکھا ہے کالا رنگ دیکھا ہے پیلا رنگ دیکھا ہے پیلا رنگ دیکھا ہے اگر یہ رنگ دیکھے انسان تو پہچان جاتا کہ فلا رنگ ہے لیکن اگر ان رنگوں کے علاوہ کوئی اور رنگ انسان دیکھتا ہے تو اسے کس نام سے یاد کرے کون سا رنگ اسے کہے انسان کو نہیں معلوم ہوتا ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس صدرت المنتہا پر اس بیر کے درخت پر ایسے ایسے رنگ پڑ رہے تھے اور اس طرح کے وہ رنگ بھی رنگا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا مجھے نہیں معلوم کہ کون سا رنگ تھے ایک بار پھر یہاں پر بھی آپ کی توجہ میں اس کے طرف دلانا چاہتا ہوں کہ خود فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدری ماہیہ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا علم نہیں دیا تھا لہذا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدری ماہیہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ رنگ کون سے تھے ثم ادخلت الجنہ اور اس کے بعد مجھے جنت کے اندر لے جائے گیا جنت میں مجھے داخل کیا گیا فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللُّهُلُو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر موتیوں کے ہار ہیں جا بجا موتیوں کے اندر کے ہار ہیں وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْ اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی جو تراب ہے اس کی جو زمین ہے نیچے کا حصہ ہے وہ سب کے سب مٹے کا نہیں بلکہ وہ مشکہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع سے مختلف چیزوں کا دیدار کرایا گیا چنانچہ معراج کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر جانے کے اصول کیا ہیں زوابط کیا ہیں فرشتوں کی کس طرح سے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ان ساری چیزوں کا آپ نے مشاہدہ کیا اسی طرح سے آسمانوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں اسی طرح سے معراج کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتہہ تک گئے اور صدرت المنتہہ کا آپ نے نظارہ کیا اسی موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے اندر بھی داخل کیا گیا اور جنت دیکھ کر کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ کے لئے جنت اور جہنم مکمل غیب ہے اللہ اسمانہو تعالیٰ نے بتایا ہے جنت ہے جہنم ہے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے اللہ کے نبی نے بتایا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کا دیدار کرایا ہے جنت کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لہذا جنت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا جائے گا کہ مکمل طور پر جنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے غیب ہے کیونکہ جنت کا دیدار اور جنت کا مشاہدہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی آنکھوں سے کیا اور اس کے حوال بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے اندر فلاں فلاں چیدیں ہیں اسی طرح سے جنت کے اندر جو اس کی زمین ہے جنت کی وہ زمین کسی اور چیز کی نہیں بلکہ وہ مشکی زمین ہے اسی طرح سے میراج کی موقع سے ایک اہم چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اور جس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لمبی حدیف کو یہاں برذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اس امت پر نماز فرض کی تو جبریل علیہ السلام کو آسمان سے دنیا میں بھیج کر کے یہ فریضہ امت محمدیہ کو نہیں دیا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آسمانوں تک لے گیا اور آسمانوں پر اپنے ہاں بلا کر کے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاة کا یہ فریضہ پانچ وقت کی پنج وقت تفر صلوات کا فریضہ عطا فرمایا اس سے ہم اور آپ اچھی طرح سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر نماز کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کتنی اہمیت اللہ سبحانہ وتعالی نے اس نماز کو دی ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے خود پابند بنائیں اسی طرح سے جس ماحول اور معاشرے میں رہیں انہیں نماز کا پابند بنائیں اپنے حیل خانہ کو نماز کے پابند بنائیں اور جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا اس حدیث کے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو انسان سے سوال ہوگا وہ انسان کسی نمازوں کے بارے میں ہوگا کہ انسان نے ان نمازوں کی حفاظت کی یا نہیں کی پابندی کی یا پابندی نہیں کی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو پانچ اوقات کی جو فرسلوات ہے ان کی نگداش کرنے ان کی اوقات میں ان کا جو طریقہ ہے ان کے مطابق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے نماز امت محمدیہ پر فرد ہے لیکن نماز کے کچھ اصول زوابط ہوتے ہیں نماز کے کچھ شرائط ہوتی ہیں ہم جس طرح سے چاہیں نماز ادا کریں اور ہماری نماز مقبول ہو جائے ایسا نہیں ہے اس کے اپنی شرائط ہیں اس کے اپنے فرائد ہیں اس کے اپنے واجبات ہیں اس کے اپنے مستحبات ہیں جن کی رعائت کرنا نماز کے اندر ہمارے لئے ضروری ہے نماز کے شرائط میں سے ایک اہم شرطی ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارے بدن پر لباس ہونا چاہیے اس کے لئے امام خیر رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے باب عجوب صلاة فی الثیاب یہ واجب ہے کہ جو شخص بھی صلاة ادا کرے اسے لباس میں ہونا چاہیے بغیر لباس کے نماز ادا نہیں کی جاتی ہے بغیر لباس کے انسان کھڑا ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے انسان کا لباس کیسا ہونا چاہیے کس طرح کا لباس ہونا چاہیے کتنا عصہ انسان کا ڈھکا ہونا چاہیے نماز کے موقع سے یہ مختلف مسائل ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف ابواب میں بیان کیے ہیں ان میں سے چند حدیث کا انتخاب کر کے اور آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی جائے گی ہم نماز کے ادائیگے کے لئے مسجد میں جاتے ہیں یہ مسجدیں اللہ سبحانہ وتعالی کا گھر ہیں بیوت اللہ اللہ کے گھر ہیں جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں اس سے ملنے کے لئے جاتے ہیں اس سے ملاقات کے لئے جاتے ہیں تو ہم کس طرح سے جاتے ہیں اپنے لباس اپنے بدن کے اوپر اچھا لباس ڈال کر کے جاتے ہیں صحیح طریقے سے جاتے ہیں اسی طرح سے اپنا سر اپنے بال اپنا لباس اپنا کپڑا یہ ساری چیزیں ہم ٹھیک ٹھاٹ کر کے جاتے ہیں ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں جا رہے ہیں اپنی ضرورت سے جا رہے ہیں اس کے عبادت کے لئے جا رہے ہیں اسے راضی کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس سے کچھ مانگنے کے لئے جا رہے ہیں اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں ان آداب کے ہمیں رعائت کرنا چاہیے چنانچہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الی المسجد اور راہا جو شخص مسجد میں آتا جاتا ہے صبح کو آتا ہے شام میں آتا ہے اعد اللہ لہو نزلہو من الجنہ کلما غدا اور راہا جب جب وہ مسجد میں آتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے سامان زیافت تیار کرتا ہے ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لئے سامان زیافت تیار کرتا ہے وہ جتنی مرتبہ ہم جاتے ہیں ہمارے لئے سامان زیافت تیار کر دیا گیا ہے جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو ہمارے سامنے پیش فرمائے گا لہذا ہم جب اللہ سبحانہ وتعالی کے گھر میں جائیں تو اس موقع سے کس طرح سے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں جائیں فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے خضو زینتکم عند کل مسجد ہمیشہ جب کبھی مسجد میں آئیں سجدہ کے لئے آئیں سجدہ گاہ میں آئیں عبادت گاہ میں آئیں تو اپنی زینت کے ساتھ آئیں اپنی زینت کے ساتھ آیا کریں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر زینت کا لفظ استعمال کیا ہے صرف لباس کا لفظ نہیں استعمال کیا زینت کے اندر لباس بھی داخل ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں پر مخصود صرف لباس بتانا نہیں ہے بلکہ لباس کے علاوہ اور جو انسان کے زینت کی چیزیں ہوتی ہیں تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے جب آپ مسجد میں آئے تو آپ زینت کے ساتھ آئیں آپ زینت کے اندر سب سے پہلی چیزی ہے کہ انسان لباس پہن کر کے آئے ٹھیک تھاک لباس پہن کر کے آئے ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے بھی آدمی تھا اسی قیفیت میں آ کر کے مسجد میں پہنچ جائے نہیں احتمام کرے انسان وضو کرے ہاتھ پاؤں دھوئے ضرورت انہانے کی تو نہائے اچھا لباس پہنے اور اچھا لباس پہننے کے بعد انسان مسجد میں آئے صحابی رسول تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے جیسا کہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ان کے بارے میں جسے اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا ہے کہ انہو اشترہ ردائم بیالفن ایک ہزار درہم کی انہوں نے ایک چادر خریدی تھی اور جب نماز پڑھنا ہوتا تھا وہ چادر اٹھاتے تھے اور وہ چادر پہن کر کے مسجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا کرتے تھے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام نماز میں آنے کے لیے مسجد میں آنے کے لیے خصوصی احتمام کیا کرتے تھے لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ جب ہم مسجد میں آئیں تو مسجد میں احتمام کے ساتھ آئیں جیسے تیسے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ کے حضور میں نہ آئیں بلکہ ہمارے بدن پر لباس ہو لباس ہمارے بدن پر ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے اور سلیقے سے آدمی آئے بہتر انداز میں اللہ کے دربار میں آئے اب اس کے بعد آپ کے سامنے چند حدیث پیش کی جا رہی ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے کتنا ہونا چاہیے سب سے پہلی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی شخص ایک کپڑے میں اس طرح سے نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندے پر اس کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو مختلف حالات ہوا کرتے ہیں ہر دور میں ہر زمانے میں ہر انسان کے پاس یکسہ سہولیات یکسہ کپڑے نہیں ہوا کرتے ہیں کبھی انسان کے پاس تنگی ہوا کرتے ہیں اور انسان کے پاس ایک ہی کپڑا موجود ہے ایک کپڑا بھی کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس ایک ہی کپڑا ہے ایک کپڑے میں اسے نماز دا کرنا ہے تو کس طرح سے ادا کرے گا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کے پاس ایک کپڑا ہے اور ایک کپڑے میں نماز دا کر رہا ہے تو اسے اسے کمر سے نہیں باد لینا چاہیے بلکہ اسے اوپر کے حصے سے نیچے تک ٹھکنا چاہیے کندے سے لے کر کے نیچے تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر ایک کپڑے میں کوئی موقع آ جائے اور انسان کو سلادہ کرنا ہو ایک چادر ہو ایک ہی کپڑا ہے تو اسے موقع سے اوپر کے حصے سے انسان اس چادر کوڑے اور وہ چادر اتنی لمبی ہو کہ وہ انسان کا جو عورہ ہے شرمگاہ کا حصہ ہے اس کے بعد جو گھٹنے کا حصہ ہے یہ پورا انسان کا ڈھکا ہونا چاہیے اگر اتنی لمبی چادر ہے جس سے سارا بدن کا حصہ ڈھکا جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ انسان اوپن کا حصہ کھلا چھوڑ دے اور اس کے بعد تہبند کے طور پر اور لنگی کی طرح سے انسان نیچے باندھ لے کپڑے کو اور اوپر کا حصہ کھلا چھوڑ دے بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اوپر کے حصے سے لے کر کے اور نیچے کے حصے تک بدن کو ڈھاپ کر کے رکھے اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز میں جہاں ہمیں شرمگاہ کو ڈھکنا ہے گھٹنے تک کا حصہ اور اس کے نیچے کا حصہ ڈھکنا ہے اسی طرح سے یہ بھی ضروری ہے کہ جو بدن کے اوپر کا حصہ ہے کندے تک کا حصہ ہے اسے بھی ہماری نماز میں ڈھکا ہونا چاہیے اگر ہمارے پاس اتنا لمبا کپڑا ہے اتنی بڑی چادر ہے جس سے ہمارا کندہ ڈھک سکتا ہے نیچے کے حصے کے ساتھ اور اس کے باوجود بھی کوئی انسان اوپر کا حصہ کھلا چھوڑ دیتا ہے اور اس طرح سے مسجد میں آ جاتا ہے صلاحات ادا کرتا ہے تو پھر ایسے شخص کی صلاحات نہیں ادا ہوا کرتی ہے بلکہ اوپر کا حصہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے معلوم ہوا کندے سے لے کر گئے اور پورا حصہ گھٹنے کے نیچے تک یہ انسان کا نماز کے اندر ڈھکا ہونا چاہیے بہت سے لوگ یہ غلطیاں کر دیا کرتے ہیں کہ مسجدوں میں آتے ہیں گرمی کا کبھی موسم ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اس طرح کا کپڑا پہن لیتے ہیں یہ پورا کندے کا حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے دونوں طرف کے کندے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح سے اگر کوئی انسان مسجد کے اندر آتا ہے نماز دا کرتا ہے تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے یا تو ایک کپڑا ہو اس صورت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کندہ ڈھکے بغیر کوئی نماز ادا نہ کرے اور ہمارے پاس کئی کئی کپڑے موجود ہوں اور اس کے بعد ہمارے کندے کا حصہ کھلا ہوا ہو اور اس صورت میں ہم نماز ادا کریں تو اس طرح سے نماز مقبول نہیں ہوا کرتی ہے نماز کے اندر بدن کا ڈھکنا یہ لازم اور ضروری ہے دوسرے حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے سعید بن الحارف فرماتے ہیں سعالنا جابر بن عبداللہ عنی صلاة فی ثوب الواحد ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا کہ صحابی و رسول آپ ہمیں ایک مسئلہ بتائیے کیا ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جاتی ہے کسی انسان کے پاس ایک ہی کپڑا ہو تو کیا ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی یا نماز نہیں ہوگی فقال خرجتم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفار فجئت لیلت لبعض امر فوجدتہو یصلی و علی ثوب واحد انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں گیا ہوا تھا رات میں کسی ضرورت سے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا ہوا میں جب آپ کے پاس پہنچا تو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت میرے بدن پر بس ایک ہی کپڑا تھا فاشتملت بھی وصلیت الى جانبی میں نے اس کپڑے کو اپنے بدن پر کندے سے اوڑ لیا اور آپ کے بغل میں کھڑے ہو کر کے میں نے بھی نماز ادا کی فلمن صرفا قال مَسْسُرَا يَا جَابِرَ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے جابر رات میں کیسے آنا ہوا آپ کا فَاَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِ جِ ضرورت سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا وہ ضرورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی فَلَمَّا فَرَغْتُ قَال جب میں اپنی ضرورت بیان کر کے فارغ ہوا تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مَا هَذَا الْاِجْتِمَالَ الَّذِي رَعِتْ یہ کس طرح سے آپ کپڑا اوڑھے ہوئے تھے نماز میں جو میں نے دیکھا بھی آپ کو کہ کس انداز میں آپ کپڑا اوڑھے ہوئے تھے قُلْ تُقَانَ ثَوْبٌ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آیا تو میرے بدن پر ایک ہی کپڑا تھا اور آپ کی تعلیم ہے کہ جب آدمی ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو کندہ اس کا ڈھکا ہونا چاہیے ایسا نہ ہو نیچے باد لیں اور کندہ اوپر کھلا ہوا ہو اس لیے میں نے اوپر کندے کے اوپر سے اوڑھ رکھا تھا اور چونکہ بدن کی نچلے حصے کو بھی ٹھکنا تھا اور کپڑا اتنا لمبا نہیں تھا لہذا ہمیں تھوڑا سا جھک کر کے کھڑا تھا صحابی رسول کے پاس ایک ہی کپڑا تھا کپڑا بہت لمبا بھی نہیں تھا نبی کی تعلیم بھی موجود تھی ایک کپڑے میں آپ نماز پڑھیں تو آپ کیا کندہ ڈھکا ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ چونکہ کپڑا چھوٹا تھا کندہ بھی ٹھکنا تھا تو میں نے کندے کو ڈھکا اور اس کے بعد نیچے کا حصہ بھی ٹھک جائے اس کے لیے تھوڑا سمیں جھک کر کے کھڑا ہوا تھا تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِن كَانَ وَاسِعًا فَلْتَحِفْبِ وَإِن كَانَ ضَيِّقًا فَتَّذِرْبِ دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک ہی کپڑا ہو اگر کپڑا کشادہ ہے لمبا ہے تو آپ اسے اوپر سے اڑھ لیجئے پورے بدن پر وَإِن كَانَ ضَيِّقًا فَتَّذِرْبِ اور اگر کپڑا تنگ ہے تو پھر اوپر سے اڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے ازار کے طور پر باندھ لیجئے سابقہ حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوا تھا کہ اگر ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسے موقع سے کندے سے لے کر کے نیچے تک ڈھکا ہونا چاہیے اس حدیث سے معلوم ہوا یہ حدیث اس موقع کے لیے ہے جبکہ کپڑا کشادہ ہو اتنا بڑا ہو کہ نچلے اسے کے ساتھ کندہ بھی ڈھکا جا سکتا ہو لیکن اگر کپڑا اتنا کشادہ نہیں ہے اور اتنا ہی کپڑا ہے کہ جس سے نیچے کا حصہ تو ڈھکا جا سکتا ہے کندے کا حصہ ڈھکا نہیں جا سکتا ہے تو ایسے موقع سے جو زیادہ اہم جسے ڈھکنا ہے وہ نیچے کا حصہ ہے ایسے موقع سے انسان اپنے کپڑے کو ازار کے طور پر تہہ بند کے طور پر اپنا کپڑا پہن لے گا اور اسے کندے سے نہیں اڑے گا ان دونوں حدیثوں کو جب ایک ساتھ ہم ملاتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اگر انسان کے پاس تنگی ہے اور کم کپڑا ہے تو ایسے موقع سے سب سے مقدم جسے کرنا ہے سب سے پہلے انسان جسے ڈھکنا ہے وہ انسان کے شرمگاہ کا حصہ ہے ناف اور اس سے نیچے کا حصہ ہے اسے انسان کو ڈھکنا ہے اب اس کے بعد اگر کپڑا اور بڑا ہے اور اتنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کندہ بھی ڈھکا جا سکتا ہو تو کندے سے ڈھکنا لازم اور ضروری ہے یہ دونوں باتیں ہیں یہ وہ تفصیل ہیں جو ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے میں اور آپ معلوم ہوتی ہے اس تعلق سے ایک اور حدیث جماں بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ بات یہ مکمل ہو جائے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر کے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول ایک کپڑے میں کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو دو کپڑے ہیں معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ہر ایک کے پاس تو دو کپڑے نہیں ہوا کرتے ہیں لہذا اگر ایک کپڑے میں نماز نہیں ہوگی تب تو کتنے سارے لوگ ہیں جن کی نماز ہی نہیں ہوگی پھر تو کہنا یہ آپ کا یہ تھا کہ ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جاتی ہے اگر ایک کپڑا ہو اور اسے پورے بدن کو انسان ڈھک لیتا ہے تو پھر انسان کی نماز ہو جاتی ہے آگے صحابہ رسول فرماتے ہیں یہی سوال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے زمانے میں جبکہ مسلمانوں کی ہاں کافی کشادگی آگئی تھی مال و دولت کی فراوانی تھی لباس کی فراوانی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی خلافت کے زمانے میں یہی سوال بعین ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے ایک شخص نے کیا کیا ایک کپڑے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے نماز ہو جائے گی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے دیکھئے کیا جواب دیا تھا انہوں نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حسات دے رکھی ہے تو آپ بھی اس حسات کا مظاہرہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے پاس ایک ہی کپڑا ہوا کرتا تھا لہذا آپ نے فرمایا تھا کہ ایک کپڑے میں بھی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں نماز آپ پڑھ لیا کیجئے ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسات دے رکھی ہے فراخی دے رکھی ہے کشادکی موجود ہے کئی لباس انسان کے پاس ہوتے ہیں لہذا جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو کیا کریں جمع رجل علیہ ثیابہ آدمی ایک سے زائد کپڑے پہن کر کے مسجد میں آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حسات دے رکھی ہے تو ہمیں اس سلسلے میں حسات کا مظاہرہ کرنا چاہئے لہذا جب ہم مسجد میں آئیں تو ایک کپڑا پہن کر کے نہیں بلکہ اپنے اوپر جھوڑا پہن کر کے آئیں چنانچہ آدمی مسجد کے اندر آئیں تو ہمارے بدن پر ایک چادر بھی ہو تہہ بند بھی ہو یا اسی طرح سے آدمی پاجامہ پہن کر آئے اوپر سے قمیز پہن کر کے آئے تو یہ اگر ہم تینوں حادیث جو ہمارے سامنے موجود ہیں ان حادیث کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہوا کہ جب مسجد میں آئیں یا نماز جب ہم ادا کریں تو نماز ادا کرتے وقت ہمارے بدن پر لباس کا ہونا ضروری ہے لباس کتنا ہونا چاہیے اگر ہمارے پاس اس آدھ موجود ہے تو ہمارے بدن پر دو کپڑے ہونے چاہیے ایک کپڑا جس سے ہم نچلے حصے کو ڈھاب سکیں ایک کپڑا جس سے بدن کے اوپری حصے کو ہم ڈھاب سکیں لیکن اگر آدمی کیاں تنگی ہے اور اس کے پاس دو کپڑے نہیں ہیں جن کو پہن سکیں اور ایک ہی چادر انسان کے پاس ہے ایک کپڑے میں بھی نماز ادا ہو سکتی ہے لیکن اگر ایک کپڑے میں ہم نماز ادا کریں تو ایسے موقع سے ہمیں اس چادر کو بدن کے اوپری حصے سے پہننا چاہیے نہ ایک ہی بطور ازار و تہبند پہن لیں لیکن اگر انسان کے پاس اتنا بھی لباس نہیں ہے جس سے پورا بدن انسان کا ڈھکا جا سکے تو ایسے موقع سے انسان کو چاہیے کہ انسان کی جو شرمگاہ کا حصہ ہے اسے ڈھکنا مقدم ہے سب سے پہلے اس کے ڈھکنے کے انتظام کرے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کھڑا ہو انسان تو یہ لباس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں تو ہمیں بہتر سے بہتر انداز میں اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق دا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ لَا نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحَبِهِ وَسَلَّمْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ